اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورن نیوز اور میں ہوں گلام دستگیر پروگرام ہمارا نظام کے ساتھ میرے ساتھ میاں جاز حسین اب سے موجود ہیں ان سے بات کریں گے ہم میاں سب کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اللہ بھی شکر ہے جی آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ہے جی جیسا کہ لوگوں کا جو رجحان ہے لوگوں کی جو ذہنیت ہے یہی ہے کہ یورپ جو ہے بڑا خوبصورت ہے فلان سیوزیو لینڈ بڑا خوبصورت ہے فلان علاقہ بہت خوبصورت ہے لیکن ناظرین پاکستان بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے آج ہم ایک سپیشل پروگرام کے ساتھ مری میں موجود ہیں اور وہاں پہ ہم اس کی اپورٹنگ کے لیے آئے ہیں تو ناظرین یہاں پہ بڑے خوبصورت نظاریں ہیں اور لوگوں کو آنا بھی چاہیے کلی پر آج ہم بات کریں گے میاں صاحب سے جی میاں صاحب مری میں موجود ہیں تو لوگ باہر جاتے ہیں گومنے کے لیے باہر کی تعلیفیں کرتے ہیں سیوزیو لینڈ کی ایڈزیو لینڈ کی اس کے بعد یورپ کی تو یہ مری کا علاقہ میں ہم آپ موجود ہیں آپ بھی مارے ساتھ ہیں ہمارے ٹیم کے ساتھ تو کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی پاکستان دنیا بھار میں اگر دیکھا جائے تو بہت خوبصورت ملک ہے اللہ تعالی نے ہمیں چار موسموں سے نوازا ہے یہاں کے اگر پہاڑ آپ دیکھیں تو اتنے خوبصورت مناظر سرسبز ہرے بھرے جو ہمارے پہاڑ ہیں اس کے بعد آپ دریاؤں کو دیکھ لیں آپ سمندر کو دیکھیں آپ یہاں کی جو فصلیں ہیں ان کو دیکھیں غرض آپ جس چیز کو بھی دیکھیں گے پاکستان جو ہے اللہ تعالی نے اس کو ہر چیز سے مالا مال کیا ہے میں یہاں اس بات کو بھی زیادہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں کے نوجوان یہاں کے لوگ اللہ تعالی نے اتنی پروٹینشل ان کو دیا ہے اتنا دماغ دیا ہے اتنی قابلیت دیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر ایسے دماغ والے لوگ موجود نہیں ہیں ہمارے لوگ بلا وجہ وہ جی انگریزوں نے یہ کیا وہ کیا پاکستان کے نوجوان پاکستان کے جو لوگ ہیں جب پاکستانی حکمران پاکستانی گورنمنٹ جب ان کو ان کا حق نہیں دیتی وہ جب پڑھتے ہیں انجریننگ کرتے ہیں دیگر شوپوں کے اندر ڈگرییاں لیتے ہیں تو پاکستان کے اندر ان کو ملازمتیں نہیں ملتی تو پھر وہ لوگ بارون ملک جاتی ہیں اور جب بارون ملک جاتی ہیں تو پھر وہاں کے لوگ ان کی صلاحیتوں سے فیدہ اٹھاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے پاکستان کی حکمران ہے اگر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام اگر اچھے قیاندار ایماندار لوگوں کو اقدار کے اندر لے آئے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ ایک مسال ہوگا دنیا بھر کی ایک سپر پاور کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنی ہے جیسا کہ میاں صاحب ہم آج مری میں مجود ہیں تو یہاں پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ ہیں بھی راشپی ہے تھوڑا سا لیکن یہ ہے کہ یہاں کے نظاروں کو یہاں کی جو فسیلٹیز ہیں اس کو آپ کیسا لیتے ہیں دیکھیں جی میں کہتا ہوں کہ مری اور اسی طرح دیگر جو آپ کے سیاحتی مقامات ہیں پوری دنیا سے لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں سیاحت کے لیے آتے ہیں اور پاکستان کے لوگ بھی آتے ہیں آج پی سی ورلڈ کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مجھے بھی موقع ملا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑا خوصیت موسم میں بادل چھائے ہوئے تھنڈی تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور ہمارے اردگر جو ہے وہ بڑا خوشکوار محول ہے لوگوں کے چہروں پہ خوشی کے اثار ہیں اگر ہمارا کیمرہ مین ہمارے بیک پہ جو مناظر ہیں وہ دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہریالی ہریالی ہے اور بادل جو ہیں وہ نیچے تاک بادل جو ہیں وہ دھوئے کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے اتنا شاندار خوصورت نظام ہے محول ہے یہاں پہ کہ آپ کوئی بھی انسان آجائے تو وہ آشش کر اٹھے گا جی بلکل میاں صاحب آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو بڑا خوبصورت نظارہ ہے اور بہت سہت افضا مقام ہے یہ تو میں اسی بات پہ یہاں پہ اس کو ختم کروں گا میاں صاحب نے جو آپ کو وضاحت دی ہے ہمارے پاکستان کے تفریحی اور یہ سیحتی مقامات کی تو یہ بلکل ایک کھلی کتاب ہے تو ہمیں اپنے جو سہتی مقامات ہیں ان کو پل زیادہ زور دینا چاہیے باہر جانے کی اور اس کو صاف سترہ بھی رکھنا چاہیے اور گارڈمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ لوگوں کو فسیلٹیاں زیادہ دیں یہاں کی صفائی زرائی کا خیار رکھیں اگلے پروگرام تک کے لیے مہتے اجازت دیجئے کیامرامین انفان کے ساتھ پی سی ورن نیوز کی ٹیم کو بری سے اجازت موسیقی